ہلو فرنڈس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے ہے جن بچوں نے پی ٹی ٹی کا اگزام دیا ہے اور ریجلٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا چل چکا ہوگا کہ پی ٹی ٹی کا ریجلٹ اگلے سبتہ جاری کر دیا جائے گا تو ریجلٹ جاری ہونے سے پہلے کچھ محتپون باتیں ہیں ان باتوں کو جان لیجئے اگر آپ لوگوں نے ان باتوں کو نہیں جانا تو ہو سکتا ہے کہ کاؤنسلنگ شروع ہونے سے پہلے یا ہونے کے بعد آپ کو پستانا پڑے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک او سے ضرور کریں جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے پی ٹی ٹی کا اگزام پہلے بار دیا ہے اور بچوں کو کاؤنسلنگ کے بسے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے کاؤنسلنگ کیسے کروائی جاتی ہے کاؤنسلنگ کے لیے آوستک دستا ویج کون کاؤنسلنگ ہوں گے کتنی لسٹ جاری کی جاتی ہیں ایڈویشن کیسے ہوتا ہے کالیج میں ایڈویشن کیسے ہوتا ہے تو ہمارے چینل کے مادیم سے آپ لوگوں کو کاؤنسلنگ سے لے کے کالیج ایلوٹمنٹ تک کی ساری جانکاری اس چینل کے مادیم سے آپ کو دی جانے والی ہے جو بھی نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوڈیفکیشن ویل آن کرنا نہ بھولیں تو یہ تو کلیر ہو چکا ہے کہ ریجلٹ جو ہے پی ٹی ٹی کا اگلے سبتہ جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا تو ریجلٹ آنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں انہیں جان لیجئے ریجلٹ کے آنگے کی پرکریہ اس کے بارے میں سے پہلے آپ جان لیجئے دیکھیں جیسے آپ لوگوں کا ریجلٹ آئے گا ریجلٹ آنے کے بعد ریجلٹ آنے کے بعد کاؤنسلنگ کا سیٹول جاری کر دیے جائے گا ریجلٹ آنے کے دو سے تین دن کے بعد کاؤنسلنگ کا سیٹول جاری ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں کو کاؤنسلنگ کے لئے ریجیشٹیشن کرانا ہوگا ریجیشٹیشن جو ہے آپ لوگوں کا پانچ ہزار روپے سے ریجیشٹیشن ہوگا جب آپ پانچ دار روپے فیس جو ہے ریجسٹیشن کی جمع کر دیں گے اس کے بعد کاؤنسلی میں پنجی کرن کی جو انتیمتیتی ہے کاؤنسلی میں بھاگ لیں گے آپ کاؤنسلی میں پنجی کرن کی جو انتیمتیتی اس سے پہلے آپ لوگوں کو کالیج بھرنے ہوں گے اگر آپ کے نمبر اچھی اگر آتے ہیں تو آپ کو کم سے کم کالیج بھرنے ہوں گے اگر آپ کے نمبر کم آتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کالیج بھرنے ہوں گے اور آل داجستان آپ کو فل کرنا ہوگا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد مان لیجیے آپ نے کاؤنسلنگ کروالی کاؤنسلنگ کروانے کے بعد جب آپ لوگوں کی پہلی لسٹ آئے گی اس لسٹ میں آپ کا نام آگیا لسٹ میں نام آنے کے بعد مان لیجیے جو کالیج آپ چاہا رہتے یعنی جو فرش چوائس آپ لوگوں کا کالیج کی تھی وہ کالیج آپ کو نہیں ملا دوسرے نمبر کا کالیج آپ کو ملا اگر آپ کالیج چینج کرانا چاہتے تو اس کے لئے آپ کو آورڈ مومنٹ کرنا ہوگا آورڈ مومنٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں اور کن سرطوں پہ کر سکتے ہیں یہ بھی جان لیجیے آپ لوگ دیکھیں آورڈ مومنٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو کالیج کی فیس ہوتی ہے 22,000 روپے ہیں سب سے پہلے فیس آپ کو پے کرنی ہوگی 22,000 روپے فیس پے کرنے کے بعد ہی آپ آورڈ مومنٹ کر سکتے ہیں آورڈ مومنٹ کرنے کے بعد جب آورڈ مومنٹ کا ریجلٹ آتا ہے ریجلٹ آنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا کالیج چینج ہوا ہے کی نہیں چینج ہوا ہے اور کافی بچے پوستے ہیں کہ 22,000 روپے جو فیس ہے کیا ہمیں دوبارہ جمع کرنی پڑے گی جی نہیں آپ کو دوبارہ فیس جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فیس جو ہے آٹومیٹک اپنے آپ دوسرے کالیج میں ٹرانسپر ہو جاتی ہے اگر مان لیجیے آورڈ مومنٹ میں آپ کا کالیج چینج نہیں ہوا تو آپ کو اسی کالیج سے آپ کو بیئر کرنا ہوگا ٹھیک ہے لیکن آورڈ مومنٹ کرنے کے بعد پہلی سونچی کی گھوشنا کیتی تھی دوسری سونچی کی تھی تیسری سونچی کی تھی مان لیجیے جن بچوں کا پہلی سونچی میں نام نہیں آتا ہے تو وہ بچے دوسری سونچی کا انتظار کرتے ہیں جن بچوں کا دوسری سونچی میں نام آجاتا ہے رکھنا ہے پریویس پرکریہ کی سماپتی یعنی کہ پریویس پرکریہ کی جو سماپتی ہے وہ ہو جاتی ہے کاؤنسلم کی انتظار تھی س 가까 پارام ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کا پورا اوکی اداÖ аться 코디 پارام ہو جاتا ہے اور اس بار سکریس سار狀 کا جو پارام ہے آپ لوگوں کا جولائی سے شٹاٹ ہو جائے گا کاؤنسلم کی پرکریہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ جون تک سماپت ہو جانے چاہیے مرے حساپ سے ہے اب بات کر لیں گے کہ آپ لوگوں کو کون کون سے ڈاکومنٹس کلیٹ کرنے ہوگی دو سٹ بنوالی جیگا آپ لوگ پی ٹی ٹی کی مارک سیٹ ہو گئی ٹھیک ہے مارک سیٹ کیسے آپ نے اگزام دیا ہوگا جب آپ لوگوں کی پہلی لیسٹ جاری کی جائے گی پہلی لیسٹ جاری ہونے کے بعد آپ کو کالیج ایلاؤٹرمنٹ لیٹر اس کو بولتے ہیں اسی کو مارک سیٹ بولتے ہیں اس کا کو ڈانلوڈ کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو پی ٹی ٹی کی مارک سیٹ ہو گئی ٹی ٹی کال کاؤنسلنگ لیٹر کاؤنسلنگ لیٹر آپ کو نکلوانا ہوگا ٹی ٹی کی مارک سیٹ آل ایجوکیشن سیٹ یعنی ہائی سکول انٹر اور گریجوشن کی مارک سیٹ ہو گئی آپ کی بغیرہ بغیرہ تو آل ایجوکیشنل سیٹ جو بھی ہیں سارے ساری سیٹ آپ کو کر لینا ہے اس کے بعد کاشٹ سیٹ آپ کا جو ہے ایک سال سے جڈا پرانا نہیں ہونا چاہیے بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کا کاشٹ سارٹیفگٹ کافی پرانا ہے اگر ایک سال سے جیدہ پرانا ہے اگر آپ کا سارٹیفگٹ تو آپ نیا بنواجی ہے آپ کے پاس ٹائم ہے فیلال ساتھ دن کا اس کے بعد انکم سارٹیفگٹ انکم سارٹیفگٹ آپ کا پرانا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ سیynı سال سے بہر ہے تو آپ نیا بنواجیے کریکٹر سارٹیفگٹ کے لیے vere Filip آپ کو کوالوج جانا ہوگا کالوج جانے کے بعد پر آپ کو اگر آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے ڈرائیوری لائسنس ہے یا بوٹر آئی ڈی ہے ان میں سے آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے تو آپ کو ایک آئی ڈی پروک لے جانی ہوگی ٹھیک ہے 2 یا 3 یعنی کی 2 سے 3 پاسپورٹ سائٹس فوٹوگراف یعنی کی جو آپ نے فرم فیل کرتے سمجھ جو فوٹو آپ نے لگائی ہیں وہی فوٹو کو آپ کو یوز کرنا ہوگا وہی فوٹو آپ کو لگانی ہوگی ٹھیک ہے تو اتنی چیزیں ہیں رجلڈ سے پہلے ان چیزوں کو تیار کر لیجئے دو سیٹ بنبالی جئے ایک سیٹ کولیج میں جمع ہو جائے گا دوسرا سیٹ جب آپ کاؤنسلنگ کروائیں گے اس میں کام میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کلیٹ کر لیجئے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے رجلڈ سے پہلے ان چیزوں پر بسیت دھیان دیجئے جاتی پرمانپتر آئے پرمانپتر اور مون لیباس ان چیزوں پر بسیت فوکس کیسے کیونکہ پچھلے سال آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر آپ لوگوں نے ایکزام دیا ہوگا تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جن بچوں نے آئے پرمانپتر جاتی پرمانپتر مون لیباس نہیں بنبایا تھا ان بچوں کا ایڈویسن رو گیا تھا تو ان چیزوں کو آپ بنبالی جئے جلدی سے جلدی کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ابھی ٹائم ہے کیونکہ ریجلڈ آنے کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو چھوٹا سا ویڈو تھا آپ لوگوں کے لیے ویڈو اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈو کو لائک اسے ضرور کریں اور جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سسکرائب کر کے نوٹیفیکشن بیل آن کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیش ویڈو کے ساتھ